آج کسی دوسرے کی کرپا پر آپ مکھے منتری بنے ہوئے ہیں کیا بولتے تھے کہ بیجے بی والا ہم کو جبردستی بنا دیا ہے اتنا جبردستی بنا دیا تو کائنی راجت کے سامنے جا کے پرستاف رکھے تھے کہ ہم گڑبندن کریں گے پر تب کریں گے جب آپ میں سے کوئی مکھے منتری بنے گا کہیں جا کے پھر اسی کے مکھے منتری بن کر بیٹھ گئے وہاں پہ اب اس نے لالو جی نے بولا ہی نا کہ پردھان منتری جی آخری بار جھنڈہ دورن کر رہے ہیں لالکلے کی پراشیر سے کہ وہ پردھان منتری جی کی چندہ کم اور اپنے مکھے منتری کی چندہ زیادہ کریں کہ یہ کب تک جھنڈہ آپ فیرا پائیں گے آنے والے بیہار کی جنتہ نے آپ کو سرانکوں پہ بٹھایا تھا ٹھیک بول رہا ہے آپ مکھے منتری جی دو ہزار درس میں آپ کو سرانکوں پہ بٹھایا تھا اسی جنتہ نے اپار بہومت دیا تھا کمیہ آپ میں رہی کہ دو ہزار دس سے دو ہزار بیس آتے آتے اس اپار بہومت سے آپ کو نا دیسے نمبر کی پارٹی بن گئے کیوں بنے یہ آتما منتھن کیجئے آج کسی دوسرے کی کرپا پر آپ مکھے منتری بنے ہوئے ہیں کیا بولتے تھے کہ بیجے بی والا ہم کو جبردستی بنا دیا ہے اتنا جبردستی بنا دیا تو کائنی راجت کے سامنے جا کے پرستاف رکھے تھے کہ ہم گڑ بندن کریں گے پر تب کریں گے جب آپ میں سے کوئی مکھے منتری بنے گا کہیں جا کے پھر اسی کے مکھے منتری بن کر بیٹھ گئے وہاں پہ دو ہزار بیس میں پریناموں کے بعد تو بڑا اگلا چیک چیک کے بول رہے تھے کہ ہم کہاں بننا چاہتے تھے یہی لوگ بولا کہ آپ ہی بنیے آپ ہی بیہار سمال سکتے ہیں تو بھئی راجت والا تو نہیں بولتا کہ آپ ہی سمال سکتے ہیں وہ لوگ تو بول رہے کہ آپ جائیے دیس سمالیے ہم لوگ آنے کو تیار ہیں تو کہیں نہیں جا کے استیفات دیتے تھے پر حقیقت ہے کہ ان کی کتنی الگ کرنی الگ اور یہ تمام گھٹنا ہے دکھاتی ہیں کہ بیہار کے لئے مکھے منتری جی کتنے گم بھی آج جب جرنلس کی حتیہ ہو رہی ہے آج جب ان کے خود کے پولس عدی کاریوں کی حتیہ ہو رہی ہے تو مکھے منتری مون ہے آج جب بار سکھار سے بیہار گست رہے تو مکھے منتری خاموش ہے ڈلی جا کر بیٹے ہیں اپنے راج دیتک مہتو کانچھاؤں کو ساتھنے کے لئے یہ بیہار کی جلتہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی دکھ کی گھڑی میں آج کون ان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہی کارن تھا کہ دو آزار بیس میں چراغ موڈل ان جن بھاوناؤں کا ہی پرتیبین تھا اسی وجہ سے دو آزار بیس میں یہ تیسے نمبر کی پارٹی بنی آج پیجل کی سمجھ سے آپ دیکھ رہے ہیں سکھار کی علاقوں میں چلے جائیے بھائی پینے کا پانی نہیں آپ لوگ کے بھی پرچت کئی ایسے علاقوں میں ہو ہماری خود کی لوگ سباں میں آپ چلے جائیے علی گنج میں چلے جائیے سکندرہ میں چلے جائیے سونوں میں چلے جائیے چکائی ویدان سبا کا برکھڑ پانی کے لئے لوگ ترس رہے ہیں بوند بوند کے لئے اور یہ کیا ہے وہ ہریالی والا پروچیکٹ جن جیون ہریالی یہ اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے نل کا جل پہنچائیں گے کون نہیں جان رہا بھائی نل کا جل کیا ہو رہا پانی کو لفٹ کر آکے آرسنک وارٹر اٹھا کے ایسی ایسی جگہوں پہ بھیجوارے جا کر دپکی لیتے ہیں کہ بھائی پانی وہاں کا اتنا اچھا ہے تو دپکی لے لیں گے تو جتنے بھی سکن سے چڑے ہوئے روگ ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے وہاں پہ جا کر آرسنک وارٹر یہ جا کر ملا رہے ہیں فلورائٹ وارٹر کیا یہ وہ کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بہار میں یہ کیا کر رہے ہیں آج لوگ ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں بالو کھنن پہ یہ روک نہیں لگائیں عوید بالو کھنن ہوتا رہے گا وارٹر لیول کتنا نیچے چلا گیا ایک سال میں کتنا فیٹ نیچے گیا ہے لگ بک تیس پہتیس فیٹ نیچے چلا گیا ہے وارٹر ٹیبل اب سوچئے اسی طریقے سے وارٹر ٹیبل نیچے جاتا آ گیا آج آ کے آپ دیکھ لیجے ہینڈ بم کوئی کام نہیں کر رہا لوگوں نے مانگ کر نہیں چھوڑ دیا ہینڈ بم کا کیونکہ اسے پانی نکل ہی نہیں رہا وارٹر ٹیبل نیچے چلا گیا کیا ان کو چندہ ہے بھوشے کی کیا ایک اکال پردیش ہم آنے والے بھوشے کو دیکھ کر جائیں گے اپنے بچوں کو دیکھ کر جائیں گے پر کون بات کر رہا ہے اس پہ کیا مکہ منتری نے ایک شبد اس پہ بولنا ضروری سمجھا ہمارے دیش کے بردان منتری ورڈ فورم پہ جا کر یہ تمام گلوبل وارمنگ اور ان تمام چیزوں کی چرچہ کرتے ہیں کیا مکہ منتری جی نے ایک بیٹھا کرنی ضروری سمجھی کہ ہم آنے والے بھوشے کو کیسا بیہار ہم ساپ کے جانا چاہ رہے ہیں ایک ایسا بیہار جو بوند بوند کے لئے درسے اور وہاں پہ گولیاں برسے پانی کی کمی ہو یہ بیہار مکہ منتری بنا ایسے میں آنے والا سمجھ پھر چناؤ کا ہے بھئی تردیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ کون ان کے ساتھ دکھ سک کی گڑی میں کھڑا اور چن چن کر مکہ منتری جی سے سوال کے جواب مانگے جائیں گے دوہزار چوبیس میں اور دوہزار پچیس میں بھئی جب وہ خود ہی نہیں بول پارے گڑھ بندن میں رہ کر تو ہم کیا بولے ان کے بارے جب وہ بولنے کی حیثیت میں آئیں گے ہم ان کے بارے میں بھی بولیں گے اب اس نے لالو جی نے بولا ہی نا کہ پردان منتری جی آخری بار جھنڈہ دورن کر رہے لال کلے کی پراشیر سے ہم نہیں سہمتے ہم تو بولیں کہ وہ پردان منتری جی کی چنتہ کم اور اپنے مکہ منتری کی چنتہ زیادہ کریں کہ یہ کب تک جھنڈہ آپ فیرا پائیں گے آنے والے ان کے گڑھ بندن میں ہر کوئی جانتا ہے کہ مکہ منتری جی کے علاوہ کسی کی بولنے کے اور یہ مکہ منتری جی کی کارش علی بھائی آپ سب ان کو لمبے سمجھ سے جانتے ہیں ہم سے سوال ضرور پوچھ لیں ہمارے موں سے بولوانے کے لئے بڑھ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مکہ منتری کی کارش علی کو جانتا ہے سنگل مین آرمی ہے وہ اپنے سامنے کسی اور کو نہ بولنے دے بلکل بھی نہیں موسیقی